پنجاب حکومت کی طرح سے آج بجٹ پیش کیا جانا ہے پنجاب حکومت نے نو سو ساٹھ ارب روپے سے زائد اضافی ٹیکس جمع کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے اس کے علاوہ ریوینی اوٹھارٹی نے تین سو ارب روپے کا اضافی ٹیکس کا حدف مقرر کیا ہے مزید ڈیٹیلز حاصل کرتے ہیں علی راہ میں ہمیں احسان موجود ہیں علی اپ ڈیٹ کی جائے گا پنجاب حکومت نیمالی سال دو ہزار چوبیس پچیس میں چوبانی خرب چھالیس ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ آج پنجاب سامنے میں پیش کرنے جاری ہے اور پنجاب کبینہ کی طرح سے اس کی منظوری جو ہے وہ دے دی گئی ہے اور پنجاب کے اندر نیمالی سال میں وفاق سے چھتیس ارب روپے وہ این ایف سی کی طرف ملنے کے امکانات جو ہے وہ بتایا جارے ہیں اور اس پر جو بجڑت اجاویز میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب حکومت پہلی بارہ آٹھ سو بیالیس ارب روپے کا ڈیویلمنٹ سیکٹر کے اوپر بجٹ جو ہے وہ مختص کرنے جاری ہے اور اس کی بھی منظوری کبینہ کی طرف سے دے دی گی جبکہ تنہاؤں میں اضافہ وہ وفاقی جو فیصلہ وفاقی حکومت نے کیا اس کی مطابق جو ہے وہ پنجاب میں کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی پنجاب حکومت نے جہاں تک یہ کہا ہے کہ یہ ٹیکس فری آہ بجٹ ہے جو ٹیکس فری بجٹ اس لیے ہے کیونکہ اس میں پنجاب حکومت نے نیا ٹیکس جو وہ نہیں لگایا لیکن جو موجودہ ٹیکسز ہیں اس میں ٹارگر جو ہے وہ پنجاب حکومت نے بڑھا دیئے اور اب پانچ سو ارب روپے سے لے کر چھے نو سو ساٹھ ارب روپے تک حدف جو ہے وہ مقرر کیا اور اس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ٹیکس فری آہ بجٹ ہوگا لیکن اس کو ٹیکس فری بجٹ نہ سمجھا جائے اس میں زیادہ تر حداف جو ہیں وہ پنجاب حکومت کی طرف سے بڑھایا گیا جس میں بورڈ آف ریونیو ایکسائز ڈپارٹمنٹ فائنانس ڈپارٹمنٹ ٹرانسپورٹ انرجی سیکٹر اور اس کے علاوہ نون ٹیکسٹر سیٹس میں پنجاب پولیس بورڈ آف ریونیو ہیلتھ سیکٹر ایڈوکیشن سیکٹر اور دیگر سیکٹر جو ہے وہ شامل ہیں جو کہ اپنے ذرائع آمدن حاصل کرنے کے لیے اضافی رقم وصول کریں گے اور اس کے لیے آداف جب زیادہ بڑھائے جاتے تو اس کا بوجھ براہ راست عبان کے اوپر جو ہے وہ ڈالا جائے گا اور اس کے علاوہ مختلف ایسے سیکٹر ہیں جس پر پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سی ایم انیشیٹیو کے لیے ون ہنڈڈ بلین سے زائد کے بجٹ جو ہے وہ ایلوکیٹ کرنے جاری ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ڈویلمنٹ سیکٹر ہے اس میں نائنٹی فائیو بلین کا جو بجٹ ہے وہ روڈ سیکٹر کی تعمیر و مرمت کے اوپر خرچ کیا جارہا ہے اور اس کے ساتھ ہی رمضان پیکج کے نام پہ 35 بلین کا بجٹ جو ہے وہ ایلوکیٹ کیا جارہا ہے اور اس میں بتایا یہ جارہا ہے کہ پنجاب حکومت نے مالی سال میں دوہزار چوبیس پچی میں روشنگرانہ سکیم کیتا ہے جو سولر تقسیم کیا جانا ہے اس کے لیے نائن پوائنٹ ایٹ بلین کا بجٹ جو ہے ایلوکیٹ کرنے جاری جبکہ افورڈیبل ہاؤزنگ سکیم پروجیکٹ کے لیے جس میں اپنی چاہت اپنا گھر کا منصوبہ تھا اس کے لیے 7.5 روپے کا بجٹ جو ہے وہ ایلوکیٹ کرنے کی سفارشات وہ تجاویز میں جو ہے وہ شامل ہیں اب بات آتی ہے ٹیکس کے اوپر کے ٹیکس میں کہاں کہاں سے ٹیکس وصولی کی جائے گی ٹیکس وصولی میں جو آئی ایم ایف کی شرائط تھی پنجاب حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت کے ساتھ وہ تھی پراپٹی کے اوپر ہے تو پراپٹی کے اوپر 26 ارب روپے کا ٹارگٹ اس بار رکھا جا رہا ہے کہ وہ ٹیکس کلیکشن کی جائے گی ٹیکس کلیکشن ایسے کہ اس میں جو ویلیو ہے گھر کی آج کی قیمت کے مطابق اس پر ان سے ٹیکس وصول کیا جائے گا گارڈیوں کی ریجسٹرشن انجن کی کپیسٹی کے مطابق گارڈیوں کی ٹرانسفر موٹسیکل کی ریجسٹرشن کی جو ٹرانسفر فیس ہے اس میں اضافے کی صفارشات جو ہے وہ کی گئی تو ایکسائیڈ کے ایکسائیڈ دیپارمنٹ کے مختلف کمپوننٹ جو ہے وہ بڑھائے جا رہے ہیں سٹیمٹ ڈیوٹی کی مطابق میں بی آر او بورڈ آف ریونی جو ہے وہ بیس سے بائیس ارب روپے کا ریونیو وہ بڑھائے راست جو ہے وہ حاصل کرے گا اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسپورٹ سیکٹریر ٹرانسپورٹ میں جو چلان وغیرہ کیے جاتے ہیں بہت شکریہ علی رامے ہم آپ سے مزید ڈیٹیلز بھی حاصل کرتے رہیں گے